اسلام علیکم کیسی ہے میری پیالی سی یوٹیوب فیملی آپ ٹھیک ہیں خرید سے ہیں ڈیلی ریسیپی کے ساتھ این مغل آپ کی خیفر میں حاضر ہے ایک اور بہت ہی زبردستی سویٹ ڈیش لے کے حاضر ہی ہوں جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ مزیدہ سویٹ ڈیش بننے جارہی ہے میں تیار کر رہی ہوں جی خیر بہت ہی زبردستی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں میں نے لے دیا ایک کپ بائل رائس کا اگر آپ کے پاس رائس بائل بچے ہوں تو آپ بہت زبردستی خیر تیار کر سکتے ہیں ورنہ آپ زیادہ بائل رائس کر لیں اگر اپنے خیر بنانی ہو تو میں نے زیادہ بائل کر دیreen پھٹے ہیں میں نے بھر کے ایک کپ بائل کپ لے اور وروح کا بھر میں ہوں وروح کlived키 میں میں ہوں دیا ہے اور غلق نیم گرم چیہیں میں نے شیر لے لیا اوراںارا کیلف آنچہ یہاں غلق مرڑ ملی طرح میتر ہے چینی کے علاوہ دودھ اور رائس کو گرائنڈ کر لیتا ہوں گرائنڈ کر لیتا ہوں گرائنڈ کیا ہوا اس کے اندر ڈال رہی ہوں میں نے ایک لٹر دودھ لیا تھا جس میں سے گرائنڈ بھی کیا ہے اور باقی دیکچی میں میں نے بوائل دے کے رکھا ہے تو باقی میں یہ ٹیکسٹر اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں کڑوا اسنس بھی اس کے اندر ڈال دیں بہت ہی زبردست سی خشبو آئے گی اب میں لائچی پوڈر اس کے اندر ڈال رہا ہوں لائچی پوڈر اس کے اندر جا رہا ہے چینی بھی اب میں اس کے اندر ڈال کرنے لگی ہوں پھر ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تقریباً 30 مینٹس میں ہماری یہ کھیر بن کے ریڈی ہوگی ایک کپ دودھ کا میں نے اس میں اور ڈال کر دیا ہے چھوٹی لائچی ڈال کر دیا ہے شگر بھی اس کے اندر ڈال کر دیا ہے اور جو ہے نا میں آپ اس کو مسلسل ہلا رہی ہوں تاکہ یہ لیچے سے نہ لگے تقریباً ہم نے اسے آدھا گھنٹا کوک کرنا ہے اور اس طرح سے آپ وقفے وقفے سے مسلسل اس میں اس طرح سے چمچ کو ہلاتی رہیں بہت ہی زبردست تیار ہوگی میں نے کیڑو ایسنس بھی ڈال دیا اس میں تقریباً half tablespoon بہت اچھی fragrance آ رہی ہے بہت ہی زبردست کھیر بن کے تیار ہوگی اب ہم نے اس کو گڑھا کر لینا ہے چاول تو پہلے سے ہی بوائل ہے لیکن ہم نے دودھ کو گڑھا کرنا ہے بہت اچھے سے ہی ہماری کھیر تیار ہوگی بہت ہی زبردست تیسٹی ہماری کھیر بن کے ریڈی ہو چکی ہے تقریباً 30 منٹس لگتے ہیں اس کھیر کو بننے میں میں مسلسل اس میں چمچ ہلاتی رہ گئی تھی تاکہ یہ نیچے سے نہ لگے بہت ہی گاڑھے ٹیکسٹر میں اور بہت ہی اچھی یمی سی ہماری کھیر ریڈی ہے میں ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں آپ بھی میرے طریقے سے بنا لیے گا بہت ہی جلدی بنتی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتی ہے میں نے کھیر کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت ہی یمی اور ٹیسٹی بن چکی ہے یہ میں نے بھی دام اور پسٹے کو گرائن کر لیا تھا آپ نے زیادہ باریک گرائن نہیں کرنا آپ چاہیں تو اس میں کشمش بھی اٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے بچوں کو پسند ہو اب میں اس کے اوپر یہ چھڑک رہی ہوں جی بھی دام اور پسٹہ بہت زبردستی لکا رہی ہے ہمارے کھیر کی اسے ہمارا یہ بند کے بلکل ریڈی ہو چکا ہے سپریٹ کرنے کے بعد آپ نے ضرور ٹریک کرنا ہے بہت ہی زبردست یمی سی گروپ ٹیسٹی لکا رہی ہے آپ کھا کے چک کیجئے گا اس طرح سے بنا کے بہت ہی آپ کو زبردست لگے گی اب میں اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے تقریبا فریج میں ٹو سے ٹری آرز کے لئے رکھ دوں گی تو اس کے بعد یہ کھانے کے لئے زبردست ریڈی ہو جائے گی لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اس طرح سے ضرور کھیر بنائے گا آپ کو بہت یمی اور ٹیسٹی لگے گی اللہ حافظ ملتے ہیں ایک اور نیو ریسیپی میں بھولا ملتے ہیں موسیقی